موسیقی انڈین پرائم مینسٹر نرندر مودی کو پریزیڈنٹ پوٹن نے گرینڈ ویلکم دیا ہے ایک ایسا وارم ویلکم اپورٹن ڈیولپنٹ یہ ہے کہ پرائم مینسٹر مودی کی اور پریزیڈنٹ پوٹن کی ملاقات ہوئی ہیں مائی گاڈ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہزار بندوں کا فارن آفس ہے ایک فارن منسٹر ہے ایک پورا ملک ہے کیا کر رہے ہیں ہم آئیسا بولیں اور آپ کو پہتا ہے انڈیا اور رشیہ اریجنل میمبرز ہیں پرکس کے ٹھیک ہے جی اب مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ امریکنز اس چیز پر پریشان ہوں گے ویسٹ یہ پریشان ہوگا کہتے ہیں کہ اب دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ بھارت کی سینٹری ہے پوٹن کو سینکشنز لگا کے بیٹے ہیں دنیا کو کہہ رہے ہیں اسے کاروبار نہیں کرنا ساری دنیا جو ہے کوئی رشیہ کو مس نہیں کرنا چاہتی ٹھیک ہے جی اور پرائم مینسٹر مودی نے پھر جب ہی ڈال دی ہے پھر جب ہی پاتھ دی ہونا اور بہادر لوگ ایسے داریخی فیصلے کرتے ہیں جو قوم کی زندگی اور بقا کے تحفظ کے لیے لازمہ ملزوم ہو جاتے ہیں ایک آئیکار آئیکارک پرسنیلیٹی لیگسی میری یہ خواہش ہوتی ہے ہمیشہ کاش ان چیزوں کو پاکستان میں پرموٹ کیا جائے کہ وٹ اس لیگسی سین این این ہے وی بی سی ہے رائیٹرز ہیں ان کی ہیڈ لائنز یہ ہے کہ پرائم مینسٹر اپ انڈیا نرندر مودی صاحب وہاں پہ موجود ہے that makes sense it means the person has guts hello friends ہندوستان سپیشل میں آپ کا سفاکتہ دوستو پرائم مینسٹر نرندر مودی آج برکس شکھر سمیلن کے دوران روس پہنچ گئے ہیں انہوں نے کزان میں برکس سمیٹ میں اتر روسی راشترپتی ویلاد میر پتن سے ملاقات کی دونوں نیتاؤں نے ایک دوسرے کو گلے لگا کر بھدھائی دی دونوں شیرس نیتاؤں کے بیچ دپکشی وارتہ ہوئی پرائم مینسٹر مودی کو دیکھتے ہی پتن نے گلے لگا لیا یہ بھارت اور روس کے سمندوں کو درشاتا ہے پرائم مینسٹر مودی نے دپکشی و ملاقات میں کہا کہ وہ برکس شکھر سمیلن کے لیے کزان کے خوبصورت شہر میں آ کر خوش ہیں بھارت کے اس شہر کے ساتھ گہرے اور اعتحاسک سمند ہیں اور یہاں بھارت کا نیا دوتاواز کھلنے سے یہ سمند اور مجبوط ہوں گے پرائم مینسٹر مودی نے اس سے پہلے کزان انترازری ہوای اڈے پر اترنے کے بعد پرائم مینسٹر مودی کے سواگت میں انہیں سینک سلامی دی گئی دوستو اس وقت رشیا کے ایک شہر ہے کزان وہاں پہ سمجھیں کہ there is a big global power play جس کو انڈیا کے پرائم مینسٹر جو ہے وہ بھی لیڈ کر رہے ہیں جس کو چائنیز بھی لیڈ کر رہے ہیں جس کو رشن بھی لیڈ کر رہے ہیں اور important development یہ ہے کہ پرائم مینسٹر مودی کی اور پریزیڈن پوٹن کی ملاقات ہوئی ہیں اور پرائم مینسٹر مودی جو ہے انہوں نے ایک لائن لے لی ہے اور وہ سمجھ لیا ہے کہ یوکرائن کی اوپر بات کرنی ہے اور رشیا کو یہ کہنا ہے کہ یوکرائن کے اندر جو چیزیں ہیں آپ ceasefire کریں سو انڈیا جو ہے وہ major initiative لے رہا ہے for the ceasefire bricks اب کہتے ہیں کہ it has become a global icon بن گئے بہت سارے جو ملک ہیں وہ کوئی رشیا کے پاس جا رہا ہے کوئی چائنہ کے پاس جا رہا ہے کوئی انڈیا کے پاس جا رہا ہے اور آپ کو پاکتا ہے انڈیا اور رشیا original members ہیں bricks کے ٹھیک ہے جی اب مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آرہی کہ americans اس چیز پہ پریشان ہوں گے west year پریشان ہوگا ہم پوٹن کو سینکشنز لگا کے بیٹھے ہیں دنیا کو کہہ رہے ہیں اسے کاروبار نہیں کرنا ساری دنیا جو ہے کوئی رشیا کو miss نہیں کرنا چاہتی ٹھیک ہے جی اور پرائم میسٹ اور موڈی نے پھر جب ہی ڈال دی ہے پھر جب ہی پاتی ہونا اور وہ جو ہے وہ ذاری بات ہے ساری کی ساری جب ہی جو ہے وہ اس کی ٹینشن ہو رہی ہے ہر دنیا کے ہر کیپٹل میں کہ نرندرہ موڈی جو ہے ہمارا یار ہے لیکن جب ہیاں پوٹن نو پاندھ ہے یار ہمارا ہے جب ہیاں پوٹن کو ڈالتا ہے ٹھیک ہے اور یہ وہ جب ہی ہے جو موڈی صاحب آپ کو پتہ ڈال دیتے ہوتے ہیں موڈی صاحب ان چیزوں کے سمارٹ گائے ہیں when it comes to body language create کرنا نرندرہ موڈی کو آتی ہے آپ اس کی وہ پولٹے دیکھیں فور پرائیم سٹر موڈی ایک چیز یاد رکھیں to be a third time پرائیم منسٹر for 1.4 billion people that makes sense it means the person has guts اس کے پاس story ہے اس نے لوگوں کی نبز پہ ہاتھ رکھا ہے یہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ نرندرہ موڈی کا بھارت کی عوام کی نبز کے اوپر ہاتھ ہے اس سے پتہ ہے کہ لوگوں کی نبز کینج پھڑک دی ہے اور میں نے کیا کرنا ہے اور اگر وہ نہیں تو وہ اپنی مرضی سے نبز کو پھڑکوا لیتے ہیں because you understand کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ دیکھیں ترکی بیٹھ گئے آکے انڈیا کے پاس اس چیز کا اب ترکی آپ کو پتہ نیٹو کا مہمبر ہے ویسٹ کے قریب ہے انڈیا اوریڈی انڈیا کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جناب وہ اس نے ایسی ہونا ہے ٹھیک ہے نا جی تو یہ میں تو جب اس ساری سیچویشن کو دیکھتا ہوں اور آج کی یہ جو پوٹن صاحب کی اور ان کی ملاقات ہے اور پوٹن کو یہ کہنا ان کا کہ جناب آپ کریں کہنا میں اس جنگ کو روکیں that makes a case کیا significance ہے پرائی منسٹر آف انڈیا نرندرہ مہدی صاحب وہاں پہ موجود ہے شی جن پنگ صاحب نے بھی وہاں پہنچنا ہے کیا بلاقات ہو سکے گی وہ بھی ایک بڑی important development ہو سکتی ہے اگر ہو اگر نہ بھی ہو لیکن پھر بھی bricks کی جو importance ہے وہ اپنی جگہ قائم اور دائم ہے تو آپ نے بڑا چاہ پوائنٹ اٹھایا کی رشیا کو isolate کر رہے تھے اگر میری information صحیح ہے تو bricks جو ہے 45% of the world population ہے یعنی just little shy of half of the world population exactly اور 35% of the world economy ہے ایک تہائی ہے ٹھیک گیا نا so based on of course purchasing power parity and all that so اس کو کسی بھی stretch of imagination سے اور اگر اسی کو hold کر رہا ہے تو آپ اس کو وہ تو نہیں کہہ سکتے کیا کہتے ہیں isolation west کی غلط فہمی ہے کہ دنیا ان کے کہنے کے حساب سے چلے گی وہ انڈیا کو بھی isolate کر رہے ہیں رہے ہیں کہ پننون کو مارنے کی کوشش کی اور نیچر کو گولی مروا دی اور یہ وہ ہے روک ایجنٹ کی فوٹو بھی انہوں نے ریلیز کر دی اور اس کے بعد RCMP یعنی کی Royal Canadian Mounted Police جو اس نے so called person of suspect person of interest declare کر دیا ہمارے جو چایوکت ہے وہاں پہ شری ورمہ جی کو دنیا کو میں چکہ ویسٹ میں رہا ہوں نا میں ان کی ایک mindset کو فکر بھائی آپ کو بتاؤ what is something common to them اور وہ ہے کہ they are very good at taking revenge ان کا ایک ہی ہے کہ آپ ان سے پنگا لوگ سنکشن فولو کرے گا کو دوï چکے ڈری ڈری abusive